لیکن سب سے پہلے چلتا ہوں ڈلی کے پریورن منتری گوپال رائے جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گوپال رائے جی آپ کو سب سے پہلے سواگت کرنا چاہوں گا نیوز نیشن پر اور یہ جاننا چاہوں گا کہاں کمی رہ گئی سرکار کے پاس کیونکہ ہم کو پتا ہی آنے والا ہے ہم کو پتا ہے اس طرح کے حالات بنتے ہی بنتے ہیں ڈلی میں لیکن کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے کہ کم ہو جائے یا نجات مل جائے ہر سال یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کیوں نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ڈلی کے اندر جو آج پردوسرن ہے اس پردوسرن کا دو حصہ ہے ایک ہے جو ڈلی کے اندر کے گاڑیوں سے پیدا ہوتا ہے ڈلی کے اندر جو ڈسٹ کے کن ہوتے ہیں دھول اڑتی ہے کنسٹرکسن ہوتا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے ڈلی کے اندر جو جگہ جگہ کوڑے جلتے ہیں اس سے پیدا ہوتا ہے دوسرا جو حصہ ہے ڈلی کے انسیار کے چاروں طرف جو گدویدیاں ہوتی ہیں اس کا پرباہ پڑتا ہے اور تیسرا حصہ ہوتا ہے جو اس سمیں خاص طور سے دیوالی کے سمیں میں جو پٹا کے جلتے ہیں اور پرالی جلتی ہے یہ تیسرا گھٹک جو ہے اس میں جڑ جاتا ہے اب ان تینوں کے لیے ایک جوائنٹ ایکسن پلان دلی سرکار اپنے اسطر پہ کام دلی کے لیے کر رہی ہے اور پورے سال کے لیے کر رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دلی کے اندر کے پردوسرن کو روکنے کے لیے پچھلے دو مہینے سے کانٹینویس ہم ورک کر رہے ہیں کہ دلی کے جو ڈرشٹ پلوسا نے اس کو کم کیا جائے دلی کا جو ویکل پلوسا نے اس کے لیے ریڈ لائٹ آن گاڑی آف کیمپین پچھلے اکٹوبر کے مہینے سے ہی ہم چلا رہے ہیں دلی کے اندر پٹاکوں پہ بین اس بار دو مہینے پہلے ہی لگایا گیا جس سے کی لوگوں میں جو ہے لوگوں کو جاگروک کیا جا سکے لیکن اس تاتکالک اس کے افیان کے ساتھ ساتھ دلی کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دلی کے اندر جو جن سٹ سے پلوسن ہوتا تھا اس کو 24 انٹو 7 بجلی کی گارنٹی کر کے ہم نے دلی میں روک دیا لیکن باہر جو پلوسن ہے وہ آ رہا ہے یہاں پہ دلی کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے سارا سینجی پہ ہے دلی کے اندر ہم الیکٹرک بسوں کو لانے کا پلان کر رہے ہیں دلی کے اندر جو ہے ہم نے ٹری پلانٹیشن جو پالسی لے کر کے ہم آئے جس سے کی یہاں کے گرین بیلٹ کو بڑھایا جائے دلی کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیسنن مالک ہے اس کے انسار گرین بیلٹ جو ہے بیس پرسنٹ ہونا چاہیے آج لگ بگ بائیس پرسنٹ گرین بیلٹ ہم پڑھا چکے ہیں دلی کے اندر ڈیڑھ ہجار پلوٹیٹ فیکٹری چلتی تھی پلوٹیٹ فیول پہ ہنڈیڑ پرسنٹ ہم نے اسے پینجی میں جو ہے چینج کرنورٹ کر دیا یہ کانسسٹینٹ ورک کر رہے ہیں لیکن جب اگر آپ دیکھیں آکڑوں کی بات اگر آپ کریں تو اکٹوبر کا مہینہ جو گجرہ ہے اکٹوبر کے مہینے میں جو دلی کے لوگوں نے اپنے آستر کا جو پلوٹیٹ تھا اس کو جو کم کیا اور جو موسم کی جو استطیق تھی ان دونوں نے ملا کر کے پچھلے پانچ سال میں سب سے کم پلوٹیٹ مہینہ رہا اکٹوبر کا لیکن دیوالی کے بعد جسی سہر میں پلوٹیٹ کا آستر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہنچا ہے دو گناہ تین گناہ کئی گناہ بڑھ چکا ہے تو اس میں میں ایک اول اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دلی کے اندر جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں اور بھی جو کرنا ہے باقی اس کو بھی ہم کریں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پلوٹیٹ کا میٹر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ باؤنڈری کا میٹر نہیں ہے ائر سیٹ کا مسئلہ ہے ابھی میں آپ کے اس میں سن رہا تھا کہ بی جے پی کے نیتہ کہہ رہے تھے کہ پرالی وہاں جلتی ہے یہاں پلوٹیٹ کیوں ہے اگر ان کو دلی کے اندر ابھی سپریم کورٹ میں کے اندر سرکار نے افیڈیوٹ داخل کیا اس نے لکھت طور پر کہا کہ 35 سے 40% جو ہے اس دوران جو ہے پرالی کا کنٹریبوسن ہے وہ بات کہنے کی بات الگ ہے دلی کے اندر جو پلووسن ہے اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں جو کچھ کر پا رہے ہیں کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے امرجنسی میجرز بھی ہم لے رہے ہیں لیکن میں کئی بار کہا ہوں کہ یہ ائر سیٹ کا مسئلہ ہے ائر سیٹ کا مسئلہ جب میں کہتا ہوں تو وہاں باؤنڈری کام نہیں کرتی دلی کے تمام جو سائنٹسٹ ہیں جو انوارمنٹلسٹ ہیں ان کے بھی ریسرچ سامنے آ چکی ہے اس کے لیے ایک جوائنٹ ایکسن پلان بنا کر کے گراؤنڈ پر کام کرنا پڑے گا اور دلی سرکار سمادھان کے لیے کام کر رہی ہے ہم نے پرالی کے سمادھان کے لیے کہ اندر سرکار کا ہے پوسا انسٹوٹ اس کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا ٹھیک ہے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ سپرم کورٹ نے حالی میں ایک سجیشن دیا تھا کہ کیا لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے کیا سرکار لوگ ڈاؤن لگانے پر وچار کر رہی ہے کیونکہ ہوا کی جو ستتی ہے سانسے دن بہ دن اور جہلیلی ہوتی جا رہی ہے دیکھیں دلی کے اندر ابھی ایمرجنسی میجرز کے روپ میں پچھلے دنوں مخمتری جی نے میٹنگ کر کے نرڈے لیا تھا تو ہم نے ابھی سترہ تک کے لیے کنسٹرکشن بین کیا تھا اسے اکیس تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے جو اسکول کالیج جو سنسطہ نے ان کو فردر آرڈر تک کے لیے بند کیا گیا ہے دلی کے اندر ورک فرام ہوم سبھی سرکاری بھی بھاگوں میں کر دیا گیا ہے ایک کئیس تک دلی کے اندر جو باہر سے گاڑیاں ٹرکس آتے ہیں ایسینسیل کوموڈیٹی کے علامہ ان پہ بین لگا دیا گیا ہے دلی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کی جو کیپ سٹی کرونا کال میں ہم نے کافی لیمٹ کر دیا تھا اس کو اسٹینڈن کیا جا رہا ہے تو دلی کے اندر سپرنکلنگ کا کام کیا جا رہا ہے جو تیرا ہوت سپورٹ ہیں دلی میں وہاں پر ابھی جو ٹرانکر سے سپرنکلنگ ہو رہی ہے اس کے علامہ فائر بریگیٹ کے جو وارٹرز جو ٹرانکر سے ان کو بھی ہم لگا رہے ہیں تو ایمرجنسی میجرز لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہم نے ایفیڈیویٹ میں بھی کہا ہے کہ اگر دلی انسی آر سبھی مل کر کے اگر لاکڈاؤن کی ستی بنتی ہے تو ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے مطلب لاکڈاؤن پر وچار کر سکتی ہے دلی سرکار اگر پورے انسی آر کے بارے میں سپریم کورٹ کہے تو جی کیونکہ وہ دلی میں کیونکہ لاغو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ باتیں بہت ہوتی ہیں اب دلی میں ساری بس جو ہے وہ سینجی پہ چلتی ہے لیکن اب ساری سراؤنڈنگ سٹیٹ سے سبھی ڈیجل کی گاڑیاں دلی میں آکے گھومتی ہیں تو جتنا آپ یہاں کم کرتے ہو اتنا آ کر کے مکس ہو جاتا ہے دلی کے اندر ہم نے کنسٹرکشن بند کر دیا لیکن اگر گاجی آباد میں گڑگاؤں میں فریدہ آباد میں اگر نویڈا میں گریٹر نویڈا میں پلول میں اگر ہر جگہ کنسٹرکشن ہوگا تو وہ تو دلی بھی اس سے امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آسمان میں باؤنڈری ابھی نہیں ہے اس لیے یہ جو چیزیں ہیں اس کو مل کے ہی سمالا جا سکتا ہے اور اس کا سمدھان نکالا جا سکتا ہے ابھی امرجنسی میجرز کے روپ میں جو جو اسٹیپ ہیں ان اسٹیپ کو لیا گیا ہے ابھی ایسا انمان لگ رہا ہے جو کی اکیس تاریخ کے بعد جو ابھی ہوا کا جو استطیق ہے اس میں کچھ بدلاؤ ہوگا اگر بہتر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے انسار انیلیسز کر کے نڈے لیں گے اگر چیزیں نہیں بدلتی ہیں تو پھر نیکسٹ سٹیپ کے بارے میں سوچیں گے اور نیکسٹ سٹیپ لوگ ڈاؤن ہوگا وہ اور کی جو بھی ہو سکتے ہیں ابھی سپریم کورٹ کس دسا میں بڑھتا ہے اس کے دسا کے انسار ہم فالو کریں گے سپریم کورٹ اس بات سے بہت ناراج ہے کہ اندر اور سرکار دونوں جو ہیں مل کر ایک ساتھ کام نہیں کر رہی ان کو لگ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں راجی اور کی اندر سرکار اپنے حساب سے ایک نہیں کر رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیا اکشہ شکتی کی کہیں کوئی کمی ہے دیکھیں دیکھیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دلی کے اندر تو جو انسیٹیو ہم لے سکتے ہیں ہم لگاتار نڑے لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اور میں اس بات سے دکھی بھی ہوں دیوالی کے اگلے دن جب سیچویسن بدلی اور دیوالی کے رات میں پرالی قریب پانچ ہزار جگہوں پہ آگ لگی اچانک دیوالی میں پٹا کے جو دھویں تھے گوجے اگلے دن ہی میں نے کیندری پریاران منتری جی کو چٹھی لکھی کہ ایک جوائنٹ میٹنگ بلائی جائے پریاران منتریوں کی اور اس کو ڈسکس کر کے اس پہ نسیٹیو لیا جائے نہیں اس پر کوئی جواب نہیں آیا پھر ہم نے ریمائنڈر چٹھی لکھی کوئی جواب نہیں آیا آج میڈیا ہو چاہے پبلک ہو چاہے کوٹ ہو چاہے سب ہی لوگ سکری ہیں لیکن کیندری پریاران منتری جی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک میٹنگ بھی بلانے کو کیوں نہیں تیار ہیں کیونکہ دیکھیں دلی سرکار سبھی راجیوں کے ساتھ وہ جواین ٹیکسن پلان نہیں بنا سکتی لیکن اپنے اسطر پہ جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ جواین ٹیکسن پلان بھی بنے کیونکہ میں اسپشت روپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا میں نے آجے پریاران منتری اس پوری سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ پرابلم راجیوں سے سالب نہیں ہوگی یہ ائر سیٹ کا مسئلہ ہے اس کے لئے جواین ٹیکسن پلان گراؤنڈ پر مونیٹرنگ ان دونوں چیزوں کو جب تک نہیں لاغو کیا جائے گا اس سمادھان کے لئے جو یہ امرجنسی سیچویسنس آتی ہے اس کو روکنے میں کٹھنائی آئے گی بہت بہت شکریہ گوپال رائے جی ہم سے جڑنے کے لئے اپنے وچار ساجہ کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ سرکار نے ابھی تک کیا کیا پریاست کیے ہیں